السلام علیکم کیسے ہیں آپ سلام علیکم ایڈیو میٹ چینل بھائی پی سی بھی تو بلکل ہی ہے کہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے اور باتیں یہی ہو رہی ہیں خبریں روز نا کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ خبریں آ رہی ہیں وہی باتیں کہ ان کے عجیب بھی لگتا ہے دیکھیں افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہاں امیلز ہے کہ انڈیا جیت چکا ہے والکپ انڈیا سیلیبریڈنی اور اور ہمارے یہاں روز ہی کوئی نئے طریقے کے بات ہوتی ہے کبھی سروجری کی بات کبھی کی بات کبھی اس کی بات ہے تو آج خیر یہ بات نکلی ہے کہ جن بھی پلیئرز نے دیورنگ 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 کپ کی یا کوچ کی باتوں کو نہیں منایا یا انسٹرکشن نہیں فرڈو کی ان کا نام لیا جائے گا ان کا نام ڈسکلوز کی جائیں گے اندیشن تو بہر سے لوگ کہہ رہے تھے اچھی بات ہے بری بات ہے لوگ پتا چلنا چاہیے اور اللہ ایک ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکسانی عوام اور جو بھی پاکسانی فینس ہیں ان کا مائنسیٹ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ پھر جہاں پھر وہ بندہ جائے گا اس کو اس طریقے کے چانس لگیں گے اس طریقے سے ہوتا ہے so i personally don't want کہ آپ نام ڈسکلوز کرو کھر پتہ ہی ہے سب کو کون تھے اور means ہے کہ آپ جب ان کے اگرسٹ کرو گے means ان کو drop کرو گے یا ان کو ڈیموٹ کرو گے سانشل کانس لگے تو سب کو clear ہو ہی جائے گا but still i don't think کہ آپ صحیح سے نام ڈسکلوز کرنے چاہیے یہ اچھے بات نہیں ہے i don't think کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے what do you think مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا and اس کے لئے بھی بات کلاتے ہیں پاکستان چامپیونس vs western ڈیز چیمپیونس کی ٹیم it was yunis khan vs chris gail the universe boss and پاکستان کی ٹیم نے وہ مچ جیت لیا ہے پاکستان کی ٹیم 2 in 2 ہو چکی ہے ابھی تک undefeated جا رہی ہے جب اس طریقے پاکستان کی ٹیم high start لیتی ہے چاہے جسی بھی ملیو پہ ہو تو وہ پھر main match یا main crucial match میں جا کے ہاتے ہیں so let's see کیا ہوتا ہے ابھی تک تو خیر آپ کی ٹیم unbeaten جا رہی ہے western ڈیز چیمپنینس کی ٹیم کو بھی ڈیپی دے دی ہے شیف ملک جو نے 50 score کی اور بھی کہ سب نے کمبائنے پر سبیلائے شیف مکسود نے اچھے strike rate سے کھیلا شرجیل خان نے اچھے strike rate سے کچھ 30 fan presserans بنا ہے تو پاکستان کی ٹیم نے 90 پلس کچھ target دیا پاکستان نے پھر سویل تنویل کی تفاک ون بولن کی وجہ سے پاکستان نے وہ target بھی ڈیپی دی ہے اور کمیشن بنید کر لیا بتا ہے بھی چاہیے کہ 90 پلس target is enough to defend چیسے کچھ رن سے پاکستان جیتا ہے خیر کمیشن سے پاکستان چیمپیونز ٹیم ڈیپی بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کرنٹ ٹیم ورسے پاکستان چیمپیونز ٹیم ڈیپی بہت کہ وہ ہاڑ جائیں گے پاکستان کی کرنٹ ٹیم ایک سی بھی اندھی نہیں چلوں گے بھائی اپنے اگر دیکھے ہونا وہ مجھے تو اس کی قوالیٹی بھی آپ کو بتاؤ گی جو بولنگ کے لائے جاریے کچھ پیس نہیں ہے برکلی صاحب بھی بولنگ کر رہے ہیں بات اتنی کوئی ہائے پیس ایک برکلی والی بولنگ نہیں ہے اور اتنی زیادہ سپننز ہاں ڈومنیٹ کر رہے ہیں سپننز اچھی بولنگ کر رہے ہیں بات آپ کے جو جو مینز پیسر ہیں ان کی کوئی میریم سے بھی لو ہی لیبل جا رہے ہیں تمام آپ کے پیسر 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 باونڈری جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہے کہ چھوٹی ہوئی ہیں سو ایڈن تینک اتنا زیادہ ایڈا زیادہ کافی زیادہ ہو گیا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انیویز خیر اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانی چیمپینز کے ٹیم جیت رہی ہے تو کچھ ہے کہ کچھ ہیل ہوں گے پاکستانی فیانس جو کافی زیادہ زخمی ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لیچے گا شہرے یہ ہے تو فرنز این فیلمی اند又یو سبسکر بھینیو مورس اس ملوستے پیسر پیسید جنگ جنگ ها مورس